اسلام علیکم اور بہترین میں مجھے چینل سینٹھیا ڈیریچی ہے کون؟ یہ کب پاکستان آئی اور ان کا پاکستان آنے کا مقصد کیا ہے؟ 38 سالہ سینٹھیا ڈیریچی خود کو The News International ساؤتھ اسیا میکسین کا رائٹر بتاتی ہیں آج کر ان کی شہرت کی وجہ پاکستان پیپلز فالٹی اور اس کی قیادت کے بارے میں لگائے کے الزمات ہیں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں سینٹھیا ڈیریچی 2009 میں پہلی بار پاکستان آئی اور پچھلے سال سالوں سے وہ اسلامباد میں مقیم سینٹھیا ڈیریچی نے کانون تعلیم اور نفسیات کے شعبے میں ماسٹر ڈگری حاصل کر رکھی ہے سینٹھیا ڈیریچی نے اپنی ایک ویڈیو میں رحمان ملک پر سنگین اور ذاتی نویت کے الزمات عائد کیے مزید بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ 2011 میں پیش آیا جب رحمان ملک وزیر داخلہ تھے اس کے علاوہ مقدوم شاب الدین نے بھی ان کے ساتھ بچ سلوکی کی اور سابق وزیر اعظم یوسف روزا گلانی بھی ان کے ساتھ درسترازی کر چکے اس کے جواب میں یوسف روزا گلانی کا کہنا تھا کہ وہ ان کے الزمات کا جواب دینا توہین سمجھتے ہیں ان کا مزید کہنا تھا جس نویت کے الزمات سنٹھیا نے بین ازیر پھٹو پر لگائے ہیں ایک عورت ہونے کے ناتے ان کو شرمانی چاہیے جبکہ سنٹھیا نے جواب میں کہا کہ وہ تمام تفصیلات کسی بھی غیر جانبدار صحافی کے ساتھ شیئر کرنے کے لئے تیار ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سپورٹر اور سیاستدان بین ازیر کے بارے میں ذاتی نویت کے الزمات لگانے پر سو سے زیادہ شکایات درج کروا چکے ہیں یہ الزمات سنٹھیا ڈیریچی نے ٹویٹر پر اپنی ٹویٹس کر کے آئیت کیے تھے سنٹھیا ڈیریچی نے بھی پیپلز پارٹی کے ارکان کے جانب سے حراسہ کیے جانے کے خلاف وفاقی تحقیقاتی جنسی میں شکایات درج کروا دی ہیں انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ جو الزمات انہوں نے لگائے ان کے تمام دستاویزی ثبوت موجود ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر پارٹی چیئرمن بلاول بٹو عوام کے سامنے معافی مانگے تو نہ صرف وہ اپنی ٹویٹ ہٹا دیں گی بلکہ ان دستاویزات کو بھی عام نہیں کریں گی انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا ان کی ذاتی معلومات پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں نے لیگ کر دی ہیں جس کی وجہ سے ان کو پچھلے دنوں میں سو سے زیادہ غیر اخلاقی پیغامات اور دھمکیاں مل چکی ہیں ان کا کہنا تھا کہ انہیں اور ان کے گھر والوں کو جان کا خطرہ ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ وہ کوئی بھی بات بغیر ثبوت کے نہیں کرتی انہوں نے بے نظیر کے بارے میں جو باتیں شیئر کی ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ہی ایک سینئر رہنمانے انہیں بتائیں پیپلز پارٹی بلکل نہیں چاہے گی کہ یہ دستاویزات منظر عام پر ہوں یہ سب شوہر اوگول سینئر کے 28 مئی کو کیے جانے وال ایک ٹویٹ کے بات شروع ہوا جب انہوں نے ادکارہ عزمہ پر کیے جانے وال تشدد کے بارے میں کیا ان کا کہنا تھا بے نظیر بھی یہی کیا کرتی تھی جب ان کے شوہر ان سے بے بفائی کرتے تھے سینئر نے دعویٰ کیا کہ بے نظیر اپنے گھار سے ایسی عورتوں کا ریپ کروایا کرتی تھی جن کے آصف زرداری کے ساتھ ناجائز تلقات ہوا کرتے تھے دوستو سوال یہ ہے کہ سنتیا نے اچانک اتنے سالوں بعد یہ سب کیوں کیا اور ان کے الزامات کے جواب میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سپورٹر اور حکمرانوں کا روائیہ دروس ہے یا نہیں یوسف رضا گلانی رحمان ملکہ یہ کہنا کہ ہم جواب دینا تو ہی سمجھتے ہیں کیا یہ کافی ہے یہ معاملہ آگے کہاں تک جائے گا کمٹ میں اپنی رائے کا عزار ضرور کریں